جلگیت بلتستان میں یقوم اکتوبر کو یہاں کی ثقافت کو بین الاقوامی سطح پر متعارف کرانے کیلئے صوبائی حکومت نے ٹوپیو شاٹی ڈے منانے کا اعلان کر رکھا ہے حکومتی اعلان کے بعد جلگیت بلتستان میں اس دن کو منانے کیلئے تیاریاں جو ہیں وہ آخری مراحل میں داخل ہو رہی ہیں جو ٹوپیو کا کاروبار کرنے والے تاجر ہیں ان کی دکانوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوپیو بڑی تعداد میں یہاں لائی گئی ہیں اور تاجر بتا رہے ہیں کہ شہری اور مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگ اس دن کو منانے کیلئے ٹوپیوں کی خریداری کر رہے ہیں شاٹی کی خریداری کر رہی ہیں ڈائی سو سے لے کر چار ہزار روپے تک کی قیمت کی ٹوپیو اس وقت شہر کی مارکٹوں میں دستیاب ہیں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وزیراللہ گلگت بلدستان حافظ حفظ رحمان کے مطابق اس یکو مکتوبر کے دن وزیر آزم پاکستان میاں محمد نواز شریف آرمی چیف جنرل راہیل شریف سمیت وفاقی حکومت کے آلہ احددار جو ہیں وہ گلگت بلدستان کی ٹوپی پہنیں گے اور اس طرح دنیا بر میں جہاں بھی پاکستان کے سفارت خانے ہیں وہاں پر سفارتی عملہ بھی گلگت بلدستان کی ٹوپی کو پہنے گا اور اس دن کو منائے گا وزیراللہ کے مطابق اس دن کو منانے کا مقصد گلگت بلدستان کی ثقافت کو پوری دنیا میں متعارف کروانا ہے اور اس کے ذریعے یہاں کی ثقافت کو متعارف کروانے کے نتیجے میں یہاں سیاہوں کی آمد ورف میں اضافہ ہوگا سیاہت کو فروغ حاصل ہوگا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ پہلا موقع ہے کہ گلگت بلدستان کی حکومتی سطح پر اس دن کو منانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں گلگت بلدستان کے تمام عزلہ میں واقع احتمام کیا گیا ہے تمام سرکاری ملازمین کو اس دن ٹوپی پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے امید کی جا رہی ہے کہ اس دن کے حوالے سے جو اقدام اٹھایا گیا ہے اس سے گلگت بلدستان کی ثقافت کو پوری دنیا میں متعارف کروانے میں مدد ملے گی اور اس کی نتیجے میں سیاہت کا شعبہ ترقی کرے گا کیمرہ میں منور حسین نگری کے ساتھ عبد الرحمن بخاری پامیر ٹائمز گلگت